جی تو فرینڈز کیسے ہیں آپ آج آپ کو میکڈونلڈ کا وزٹ کراتے ہیں فاسٹ فورڈ ریسٹورنٹ ہے ہر طرح کا برگر پیزا جو بھی آپ کے ہیں اویلی بہلا چاہیے پیزا نہیں ہے برگرز ہیں اور دوسری ایٹمز ہیں اب سوال گئے گے ان جگوں پہ جانا چاہیے یہ نہیں جانا چاہیے جی بالکل جانا چاہیے ایکسپوئر بلیسز ہیں ایکسپوئر بھی ملتا ہے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی انٹرنیشنل چین ہے تو انوائرمنٹ بھی کافی اچھا ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ بعض چیزیں مطلب ایسی ہیں میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں پرانی بات ہے میرے مامو میں ان کے پاس گیا ایک دفعہ تو انہوں نے سیونت کلاس کا سٹوڈنٹ تھا تو انہوں نے ہمیں سوپ انٹرٹین کرائیا ایک چائنیز ریسٹورنٹ پہ جا گئے اب وہ ایک مثال ہے ہمارے کتوں نے کب اس ریچ کا مو دیکھا تھا تو سوپ کے ساتھ ہی ہمارا پہلا ایکسپوئیر تھا نے جی بلیک سوس ہم نے اس میں زیادہ ایڈ کر دی اب وہ بلیک سوس ایڈ ہونی کے ویسے وہ دلکل بدزائقہ ہو گیا اور ہمارا سوپ کے بارے میں یہ کنسپٹ ڈیویلپ ہو گیا کہ سوپ ہوتا ہی بدزائقہ ہے اور یہ انتہائی کھٹا ہوتا ہے مطلب جس طرح کہ ہم نے بنا لیا اس کے بعد بڑے عرصے تک ہم سوپ سے کنارہ کش رہے جہاں بے بھی کوئی سوپ کی آفر ملتی میرا یہی خیال تھا کہ یہ کوئی ڈش نہیں ہے یہ بالکل بے مزہ قسم کی چیز ہے پھر ایک دفعہ دوستوں نے بڑا اشرار کر کے سوپ پلایا انہوں نے مسئلہ بھی ڈیٹیکٹ کیا کہ جناب آپ نے شاید یہ سوس زیادہ ڈال لی ہوگی تو اس کو مناسب تناسب میں ڈالیں تو یہ آپ کو مزہ دے گی اسی طریقے سے سوس یوز کی اور اسی طریقے سے بنایا بلکہ اب تو سوپ اچھا تو لگتا ہی ہے اب تو بہت ساری ریسیپیز میں سوپ کی خود بھی بنا لیتا ہوں جیسا کہ میں فش سوپ تک بنا لیتا ہوں اس سے آگے چلتے ہیں ریسٹورینٹ میں ایک دفعہ جاپر سے چھوری کانٹہ ہم نے کبھی جناب لائف میں استعمال نہیں کیا ہوا تھا چھوری کانٹہ کا استعمال ہمارے لیے ایک بڑا پروجیکٹ بن گیا اردگرد جس کو بھی دیکھیں چھوری کانٹہ کا استعمال کر کے بڑے مزے سے انجوائی کر رہا ہے کہہ چھوری کانٹہ استعمال نہ کرنا آنا بھی کچھ کمپلیکس کی بات نہیں ہے لیکن اس کو سیکھ لینا بھی کچھ بوری بات نہیں ہے ہم نے پہلی دفعہ تو چھوری کانٹہ سائٹ پہ رکھ کے اپنے دیسی طریقے سے ہاتھوں سے ہی جناب پیزہ ترناول فرمایا اس کے بعد پھر ایستہ ایستہ چھوری کانٹے کا استعمال بھی لائف میں آ گیا تو یہ ایسی جگہوں پہ بچوں کو جب اب لے جائیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑا آرڈر جا کے پلیس کریں وہاں پہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی آپ کا جیب اجازت دیتی ہے آپ وہی آرڈر پلیس کریں آپ جیسے یہاں پہ کون ہے وہ ایک سپیشل پیکنگ میں دیتے ہیں 140 رو پہ کی کون ہے دو فلیورز میں وہ دستیاب ہے چوکلیٹ میں اور شاید بنیلا میں آپ وہ کونز لیں ان کو ٹیسٹ کریں انجوائے کریں اور یہی کمپلیکس سے بار نکلیں کہ ہم نے بڑا آرڈر پلیس نہ کیا تو سائٹ پہ لوگ دیکھیں گے آپ کو انسائٹ فیل ہوگی آپ کو جیمانڈی اس وقت سویٹ کی ہو رہی ہے تو آپ جائیں صرف کون لیں یا جو بھی کوئی سائٹ میل آپ کو اچھی لگتی ہے تو یہ سوسائٹی ایک تو ہماری انکم پلیکسز کا بھی بڑا بری طرح سے شکار ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے بڑا آرڈر نہیں کریں گے تو انسائٹ فیل ہوگی لوگ سمجھیں گے شاید ان کی افورڈیبیلیٹی نہیں ہے تو جناب دنیا کا اصول ہے جو چیز آپ کی افورڈیبیلیٹی میں اگر آپ وکری افورڈ کر سکتے ہیں تو بھینس لینا تو آپ کے اوپر بلکل واجب نہیں ہے نہ کہ آپ کو اونٹ خرید کر کے قربان کرنا ضروری ہے لیکن اگر افورڈیبیلیٹی رینج کم ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں ایک گلاب جامن کھا سکتا ہوں تو میں پورا مٹھائی کا ڈبا نہ لے سکنے کی وجہ سے وہ ایک گلاب جامن بھی ٹیسٹ کرنے سے محروم رہ جاؤ تو جتنی آپ کی پاکٹ میں ہی اجازت دیتی ہے اسی کے مطلب بھی لے جائیں یہ ابھی آپ کو ریڈ کلر کیس میں نظر آئے تھے یہ شو پلیس شو کیپنگ پلیس ہے تو اسی طرح کی انٹرنیشنل ابھی بچہ کھیل رہا تھا وہ دو منزلہ کے پلے ایریہ ہے اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے مائکس لگائے ہوئے ہیں گرام بیل کی حصول بھی یہ ریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس سے اوپر نیچے بچے کھیلتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اب یہ پلی ایریہ بھی بزارتے خود ایک ایک سپوئیر ہے ایسا نہ ہو آپ بچے کو لے جائیں شروع میں بچہ ایزیٹیٹ کرے گا اس کو جرہ انکریج کریں پھر اس کے بعد بچے یوسٹو ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ نہ کریں اب یہ چیزیں مطلب کل کلا کو آپ کے بچے ایکسپوئیر لے کے کسی اچھے کنٹری میں چلے جاتے ہیں تو دیس ٹھنگز ایڈ آن مطلب ایسا نہ ہو اب جیسے ان کا میکڈونلڈ کا جو آرڈر پلیس کرنے کا ہے آرڈر مینیو ان کا ایک موونگ سکرین کے اوپر ڈسپلی ہوتا ہے وہاں سے آپ نے ایٹم سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں مطلب میں گیا مجھے تھوڑی سی ایک دفعہ کنفیوئن ضرور ہوئی کیونکہ ہارڈ فارم میں ان کا پیپر مینیو نہیں تھا لیکن کچھ دیر فوکس کرنے کے بعد سکرین کے اوپر آئی واز ایزلی ایبل ٹو پلیس دو آرڈر لیں جی ہمارا ٹور ختم ہوا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو فرینڈز کو ویڈسپ گروپ پہ فیس بک میں ضرور شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ کسی اور پلیس کے اچھے وزٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تولستان ڈیزر ٹریلی کا بھی ٹور آرہا ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے اس کی ویڈیو ریکارڈ ہوگی ہے تینکیو جی گوڈ بائی